مکی صورت مفسرین کے نزدیک سوری اخلاص مدنی ہے اس میں پندرہ کلمات اور سینتالیس حروف ہیں آن حدیث تیبہ میں اس صورت کی بہت فضیلتیں وارد ہوئی ہیں اس کو تہائی قرآن کے برابر فرمایا گیا ہے یعنی تین مرتبہ اس کو پڑھا جائے تو پورے قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے ترمیدی شریف میں ہے ایک شخص نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے اس صورت سے بہت محبت ہے فرمایا اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کرے گی ایک وظیفہ سمات فرما لیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ کہ آپ روزانہ سونے سے پہلے سوری اخلاص سوری فلق اور سوری ناس کی تلاوت فرماتے اپنے ہاتھوں پر دم فرماتے جسم کے اگلے حصے پر پہلے پھیرتے پھر جسم کے پچھلے حصے پر پھر دوبارہ سوری اخلاص سوری فلق سوری ناس کی تلاوت کرتے اور پھر ہاتھوں پر دم کر کے اسی طرح پورے جسم پر ہاتھ پھیرتے یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین مرتبہ کرتے اللہ کرے ہم اس کی عادت بنا لیں انشاءاللہ بیماریوں سے آفتوں بلاؤں سے مسئیبتوں سے جادو ٹونے نظربت اور آسیب سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے دوسرا یہ عمل یاد رکھیں کہ سونے سے پہلے بستر پر بیٹھ جائیں اور آیت القرصی پڑھ لیں انشاءاللہ جنات اور شیعتین کے شر سے محفوظ رہیں گے آلہ حضرت امام احل سنت امام احمد رضا علی رحمہ نے یہ اشاعت فرمایا کہ سونے سے پہلے وظائف پڑھیں اور آخری وظیفہ یہ ہو کہ سور کافرون پڑھ لیں پھر اگر کوئی اور وظیفہ پڑھیں یا کوئی بات کر لیں پھر دوبارہ سور کافرون پڑھ لیں یعنی آخری کلام سور کافرون ہو سونے سے پہلے تو انشاءاللہ خاتمہ ایمان پر نصیب ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا قل اے محبوب آپ فرمائیے ہو اللہ آحد وہ اللہ ہے وہ ایک ہے اس سور مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ کفار عرب نے سید علم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ رب العزت کے متعلق ترہ ترہ کے سوال کیے کوئی کہتا تھا کہ اللہ کا نصب کیا ہے کوئی کہتا تھا کہ وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے یا لوہے کا ہے یا لکڑی کا ہے کس چیز کا ہے کسی نے کہا وہ کیا کھاتا ہے کیا پیتا ہے ربوبیت رب ہونا اس کو کس سے ورثے میں جائدات میں ملا ہے ربوبیت اس نے کس سے ورثے میں پائی اور اس کے مرنے کے بعد اس کا کون وارث ہوگا اس کے جواب میں اللہ تعالی نے یہ صورت نازل فرمائی اور اپنے ذات و صفات کا بیان فرما کر معرفت کی راہ واضح کی سور مبارکہ کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور جاہلانہ خیالات اور جاہلانہ وہم کی تاریکیوں کو اندھیریوں کو جن میں وہ لوگ گریفتار تھے اپنی ذات و صفات کے انوار کے بیان سے مضمحل کر دیا ختم کر دیا اور اس میں یہ درست دیا گیا کہ اللہ تعالی جسم سے پاک ہے جگہ سے پاک ہے سمت ڈائریکشن سے پاک ہے نہ وہ سونے کا ہے نہ چاندی کا ہے نہ لوہے کا ہے نہ لکڑی کا ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے وہ سمد ہے بینیاز ہے اشارت فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ آَحَدُ اے محبوب آف فرمائیے وہ اللہ ہے وہ ایک ہے ربوبیت علوہیت میں وہ ایک ہے اس کے سوا کوئی رب نہیں اس کے سوا کوئی علاہ نہیں عظمت اور کمال کی صفات کے ساتھ موصوف ہے اس کی تمام صفتیں عظیم ہیں کمال کامل ہیں مثل نظیر اور شبی سے پاک ہے اس کا کوئی مثل نہیں کوئی نظیر نہیں کوئی شبی نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اللہ السمد اللہ بینیاز ہے ہر چیز سے بے نیاز ہے کسی چیز کی اسے ضرورت نہیں حاجت نہیں نہ کھائے نہ پیئے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا لم یلد نہ اس کی کوئی اولاد کیونکہ کوئی اس کا مجانس نہیں کوئی اس کا ہمجنس نہیں کوئی اس کی مثل نہیں ولم یلد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا چونکہ وہ قدیم ہے ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور پیدا ہونا حادث ہونے کی علامت ہے حادث اس سے کہتے ہیں جو پہلے نہ ہو بعد میں ہوا اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہے ولم یکل لہو کفوان آحد اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں اس کا کوئی ہمسر نہیں کوئی اس کا ہمتہ عدیل نہیں اس کے برابر کوئی نہیں اس صورت کی چند آیتوں میں علم الہیات کے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات اور اس کی معرفت کے نفیس اور اعلیٰ مطالب اور مزامین بیان فرما دیئے گئے جن کی تفصیلات سے کتب خانے کے کتب خانے لبریز ہو جائیں یعنی سور مبارکہ کی چند آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات صفات اس کی معرفت کے وہ نفیس اور اعلیٰ نکات بیان ہوئے یا اگر ان کی تفصیل بیان کوئی کرے تو کئی کئی لیبریڈیاں ان کتابوں سے بھر جائیں اس قدر اس میں معانی کے زخائر ہیں اللہ تعالیٰ سور اخلاص کہ نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے اور ہماری ظاہری باطنی اصلاح فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں عارف باللہ بنائے عارف بالصفات اللہ بنائے عارف بھی احکام اللہ بنائے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات اپنی صفات اور اپنے احکام کی معرفت اور پہچان عطا فرمائے آمین بجاہ سید المرسلین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیقیقی